انسان اس عمر پر کس طرح خوش ہوتا ہے جو گھنٹوں کے گزرنے سے گڑتی ہے اور اس جسم کی سلامتی پر کیوں مغرور ہوتا ہے جو جہاں بھر کی آفتوں کا نشانہ ہے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے راز پر واقف نہ کرو ورنہ وہ تجھے اپنا غلام بنا لیں گے اور شہوت پرستی اور غزب میں حد سے تجاوث نہ کر ورنہ یہ دونوں تجھے مایوب بنا دیں گے دنیا داروں کے ساتھ میل جول نہ رکھ کیونکہ اگر تو ان کو خوش نہ رکھ سکے گا تو وہ تیرے دشمن ہو جائیں گے بے شک تیرا مال سب لوگوں کے لیے کافی نہیں ہو سکتا پس جو دیرے حق دار ہیں ان کے حقوق بالخصوص ادا کر تیس شخص کے اپنے خیالات خراب ہوتے ہیں اس میں بدزنی زیادہ ہوتی ہے وہ ایسے لوگوں کی نسبت خیانت کا خیال کرتا ہے جو اس کی خیانت نہیں کرتے جو شخص ظلم کرتا ہے وہ شکست کھاتا ہے اور جو حق بات کی آانت کرتا ہے وہ دونوں جہان کی فلاو و بے بود حاصل کر لیتا ہے انسان کی کمال اکلمندی اور ہوشیاری یہ ہے کہ اپنے مخالفوں سے صلاح رکھے اور دشمنوں کے ساتھ موافقت پیدا کرے مجھے اس شخص کی حالت پر تحجب ہے جو لوگوں کو مرتے دیکھتا ہے اور اپنی موت کو بھول جاتا ہے اپنے کاموں میں میانہ روی کو لازم پکڑ کیونکہ جو اس سیدھی سڑک سے ہٹ جائے وہ ظالم ہے اور جو اسے پکڑے رہے وہ عادل کہلاتا ہے بے شک اکلمند وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خوائشوں کو روکتا ہے اور غصہ کے وقت اپنے جوش کو مٹاتا ہے اور اس کا کلا کما کرتا ہے